مگی مسالہ کی ریسپی مرد کرنے کے لئے چھوٹی کڑھائی میں نے رکھ دی ہے کڑھائی کے اندر اب ہم اس میں کوکنگویل ڈالیں گے تین چمچ میں نے کوکنگویل ڈال دیا ہے کوکنگویل کو گرم ہو دیا 기MERas Gonnacook Ngadervaas Gram ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم اپنے یہ پیاج ڈال لیں گے اور پیاج کو فرائے کریں گے اس کو اچھے سے بھوننے گے تب تک بھوننے گے جب تک اس کا کچھاپن نہیں چلا جاتا ہلکے ہلکے براؤن ہونے تک اس کو بھون لیں گے ڈیفرینٹ تریقے سے یہ مہگی بنائیں گے آپ ایک بار اس کو جرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو ہماری ریسے پی کیسی لگی آپ اپنے انوبہ ہمارے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ریسے پی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہم اپنے پیاج کو ایسے بھون لیں گے گیس کے فلیم کو میڈیم رکھیں گے تب تک اس کو بھونتے جائیں گے جب تک اس کا کچھاپن نہیں چلا جاتا تو ہمارے پیاج کا کچھ 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 کلر چینج ہونے لگا ہے ہلکے ہلکے براؤن ہونے لگے ہیں تو اب اس کے اندر ہم اپنے یہاں پر ٹماتر ڈال لیں گے ٹماتر میں نے ڈال دیئے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب اس کو مکس کریں گے تب تک اس کو پکائیں گے جب تک ہمارے ٹماتر بھی اچھے سے نہیں پک جاتے تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہمارے ٹماتر یہ مکس ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنی کٹے ہوئی ہری مرچے ڈال دیں گے اور اس کے اندر مٹر ڈال لیں گے اب یہ مٹر میں نے ڈال دی ہے اور ان سبھی کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر پھر ہم اپنے مسالے ڈال لیں گے یہ ہمارے سبھی مکس ہو چکے ہیں اچھے سے اب اس کے اندر مسالے ڈال لیں گے تو ہمارے مٹر بھی پکے تیار ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم ایک چوتھائی چمچ دھنیا پاؤڈر ڈال لیں گے تو یہ دھنیا پاؤڈر میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاؤڈر ڈال لیں گے یہ ہلدی پاؤڈر بھی میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم نمک ڈال لیں گے نمک کو ہم سواد کے انوسار ڈال لیں گے جتنا آپ کو نمک ڈالنا ہے آپ اپنے حساب سے اس میں نمک ڈال لیے گا اب اس کے اندر ہم میرچ ڈالنے گے اگر آپ زیادہ تکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیے میں نے اس کے اندر ایک چوتھائی چمچ لال میرچ ڈال دی ہے اس کو اچھے سے ملائیں گے اچھے سے مکس کر کے اس کو ایسے بغیر ڈھکے ہی ہم ان مسالوں کو پکائیں گے یہ ہمارے سبھی مسالے اچھے سے ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر ہماری پک کے تیار ہو جائیں گے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم یہاں پہ پکنے کے بعد پانی ڈال لیں گے ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں اب اس کے اندر ہم گریوی تیار کرنے کے لئے پانی ڈال لیں گے تو پانی میں یہاں پہ پانسو ایمیل ڈال لوں گے دو پیکٹ ہیں تو پانسو ایمیل پانی ہمارا ایک دم پرفیکٹ رہے گا تو یہ پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ایک منٹ کے لئے ڈھک کے پکائیں گے ایک ڈیڑھ منٹ کے لئے اس کو ڈھکیں گے تو ہمارا یہاں پہ ایک اُبال آ جائے گا ایک اُبال ہمارا آ چکا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اپنے میگی اس کے اندر ہم ڈال لیں گے میگی کے میں نے چار پارٹ کر لیے ہیں تو اس کو ایسے اس کے اندر رکھ دیں گے یہ میں نے سبھی پارٹ رکھ دیئے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ اب ہماری پکنے لگ جائے گی ایسے اس کو پلٹیں گے ہلائیں گے اور اس کو مکس کریں گے بہت ہی جلدی بن کے آنے والے ریسپی ہے اس کو ایسے پلٹیں گے مکس کریں گے تو دیکھیں فرینڈز ہماری بہت ہی اچھی میگی مسالہ ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے اب اس کے اندر میں نے یہ میگی مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے دونوں پیکٹ میں نے ڈال لے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے ہمارا یہ میگی کا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو پھر ہم آدھا منٹ کے لیے ڈھک کے رکھیں گے تو اب اس کو ڈھکیں گے آدھا منٹ کے لیے آدھا منٹ بعد دیکھیں گے تو ہماری یہ میگی مسالہ بن کے تیار ہے بہت ہی اچھی ہماری یہ میگی مسالہ بن کے آئی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت اچھی اس کے اندر خوشبو آئی ہے اب اس کو ہم شروع کریں گے تو دیکھیں فرینڈز اگر آپ کو ہماری یہ ریسے بھی پسند آئے ایک بار اسی طرح سے جرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے انوبہ ہمارے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسے بھی کیسے لگے تھینکیو بہت ہمارے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا